السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیر و حافظ سے ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک آکھ ہوں تو آج آپ لوگوں کے ساتھ آلو کے کباب کی ریسیپی شیئر کرنے لگی ہوں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری مزیدار سی ریسیپی بلکل پسند آئے گی اور اس کو پریپیر کرنے کے لیے آپ لوگوں کو ویڈیو لاس تک دیکھنا ہوگی اس ٹیپس سارے فالو کرنا ہوں گے اور اسکپ نہیں کرنا ہوگی ویڈیو لائک اور شیئر سبسکرائب تو ضرور کرنا پڑے گا تو چلیں سٹارٹ کر لیتے ہیں اپنی ویڈیو کو آلو کی ٹکیں بنانے کے لیے ون کیجی میں نے یہاں آلو بوائل کر لیا ہے اور آلووں کو بہت اچھی طریقے سے میں نے گلا لیا ہے اور اس کی ایک ٹرک یہ ہے کہ اس کو آپ نے اتنا زیادہ بوائل نہیں کرنا کہ سارا پانی اس کے اندر ابزورب ہو جائے اور یہ حد سے زیادہ سوفٹ ہو جائے اور نہیں اتنا کم بوائل کرنا ہے کہ اس کے اندر کوئی لمس رہ جائے تو جناب میک شیئر کر لیں کہ آپ کے آلو اچھی طریقے سے بوائل ہو چکے ہیں اور اس کے بعد اس کو میش کر لیں میش کرنے کے بعد جو انگریڈین اس پر شامل کرنے لگی ہوں ان کو دیکھ رہتے ہیں تو سب سے پہلے جو انگریڈین میں اس میں شامل کروں گے اس کا نام ہے کورینڈر لیفز اور اس کو فائنلی چھوپ کر لیں یا پھر اس کو پتوں کے جیسے ساتھ ہی رہنے دیں یہ آپ کے اپنے اوپر ہے اس کے علاوہ لے لیں گے انین گرین چھوپ چلیز لے لیں گے اور جو ڈرائی انگریڈین میں اس میں شامل کرنے لگی ہوں تو اس میں ہے ریڈ کرش چلی پاورڈر سال لے لیں گے اس کے ساتھ ہی اور یہ ہمارا جو ہے سپیشل سیکریٹ ہے اس کے اندر انگریڈین جو شامل کرنے لگی ہوں وہ ہے رائس لور ون ٹیبل سپون اس کے اندر شامل کروں گی جو بھی اس کے اندر ایکسس پانی ہوگا آلو کے اندر وہ اس کے اندر ایبزورپ کر لے گا اور اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر جو ایک اچھی سی کرسپ آ جائے گا وہ اس سے آپ لوگ دیکھیں گے کتنے مزیدار سے یہ کباب بن کے تیار ہوتے ہیں تو اس کے اوپر کوٹنگ کرنے کے لیے جو میں فرائے کروں گی تو اس کے لیے میں نے ایک لے لیا ہے تو چلیں بینہ انتظار کیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو تمام عزیز کے اندر شامل کر کے اس کو مکس کرتی ہو میں سب سے پہلے اس کے بعد پھر بنائیں گے ٹکیا اور اس کے بعد اس کو فرائے کریں گے موسیقی 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 اور اب اس کے لیے بنا لیتے ہیں کوٹنگ اس سے پہلے کی ٹکیا بناوں سب سے پہلے میں کوٹنگ کے لیے یہاں پر آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس کے اندر ایگ لوں گی ایگ لینا صرف اس کو پلین یوز نہیں کرنا ہے اس کے اندر تھوڑی سی میں پسی ہوئی مرچ اور تھوڑا سا نمک ڈالوں گی تاکہ اوپر کی جو بھی لیئر ہے وہ بلکل پھیکی پھیکی سی نہ لگے تو اس کے اندر ہم یہ دونوں چیزیں ایڈ کر لیتے ہیں کوٹنگ ٹی سپون اس کے اندر میں نے ایڈ کری ہے ریڈ چلی پاوڈر اور اتنے ہی میں نے اس کے اندر سالٹ ڈالا ہے اور سالٹ اور یہ دونوں چیزیں صرف جائیں گی اس کے ساتھ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ان دونوں چیزوں کو اچھی طریقے سے پھینٹ لیں گے اور اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگ کے ساتھ ایک چیز یہ شیئر کرنے لگی ہوں کہ جو بھی ریسی بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو بھی پریزنٹ کرتی ہوں تو وہ اس میں میرا یہ دھیان ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے ایسی کوئی چیز اس کے اندر شامل نہ ہو جو وہ بچے پھر اس کھانے سے دور ہو جائیں یا پھر وہ ناپسند کریں بلکل بھی اس لیے کہ یہ عام طور سے ہر گھر کی بات ہے کہ پھر بچے جو ہے نا وہ نکال نکال کے چیزیں رکھتے رہتے ہیں کہ ممہ آپ نے یہ کیا ڈالا ہے تو پھر ایسی چیزیں آپ نہ ڈالیں اس کو سکیپ کر دیں اور اس کے اندر انار دانا یا پھر اس کے اندر زیرہ بھی ایٹ کر سکتے تھے آپ کی اپنی چوائے سے اگر آپ اس میں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ڈال سکتے ہیں اچھا تو میں نے یہاں پر ٹکیاں بنا لی ہیں بہت پیاری سی ٹکیاں تیار کری ہیں اور اس کے اندر آپ کو پتہ ہے رائس فرور ڈالا ہے تو بلکل بھی نرم اتنا زیادہ جیسے نرم ہو جاتا ہے بلکل دو تو وہ نہیں ہوا تھا بہت اچھی سی ٹکیاں بنی ہیں جیسے آپ لوگوں کو لوک لگ رہی ہے تو فائنلی ہماری ریسپی ہو چکی تیار بس اس کو ہم دش آؤٹ کرنے کے لیے فوراں سے اس کو تیار کر لیتے ہیں جب تک ہم یہاں ٹکیاں فرائی کرتے ہیں میں اپنے نئے دیکھنے والوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیس چینل کو لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل کے ایکن کو پریس کریں گری کریں اور زیادہ زیادہ کمنٹ کریں تاکہ مجھے اور پیاری پیاری اسی ویڈیو بنانے میں مدد ملے اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھا کریں اور ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھے اور پیارے سے ویلوگ کے ساتھ کیسی لگی آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی پلیس کمنٹ کر کے زیادہ بتائیں سٹے ویڈا اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں